ملیشیا کی صورت میں قید ہے وہ چڑے لو کی صورت میں قید ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کی لاشیں کھیجتی ہے لوگوں کی زندگیاں کھیجتی ہے اور پھر وہاں سے لاشیں نکالنا محال ہو چاہتا ہے کسی نے یہ کہا کہ وہ خونک ہوا ہے کسی نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی عصیب ہے کوئی سایہ ہے جبکہ حقیقت جو پتا کری حقیقت جو سامنے آئی وہ کچھ اور تھی اس وقت میں ملیشیا میں موجود ہوں ملیشیا میں سیوریج سسٹم میں نے جو دیکھا وہ انتہائی متاثر کن ہے جبکہ اس کے برع پاکستان کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ انتہائی تھکا ہوا پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے حقیقت یہ تھی کہ وہ جو کوئی تھا جس میں چار نوجوانوں کی لاشیں تھی وہ بڑا ڈرمائی انداز میں لاشیں اندر گئی اور وہ بڑے پرحصرار ایک کہانی تھی کہانی کا اقدہ جب کھلا تو پتا یہ چلا کہ وہ جو سیوریج سسٹم ہے پاکستان کا اور وہ تھکا پرانا سیوریج سسٹم اور اس کے بعد ریسکیو کا نظام نہ ہونا ہی اس سارے واقعے کی اصل وجہ بنا آج میں ملیشیا میں م موجود ہوں اس سے پہلے میں سنگاپور میں تھا اور وہاں پر میں نے سیوریج کا جو سسٹم دیکھا وہ متاثر کن تھا اور متاثر کن اس لیے تھا کیونکہ وہ قومیں اس وقت ترقی یافتہ ہیں وہ اپنا اچھا برا جانتی ہیں وہ اپنا گند ساف کرنا جانتے ہیں وہ کچرا پھینکنا اور کچرا اٹھانا جانتے ہیں جبکہ ہم صرف اور صرف کچرا پھلانا جانتے ہیں اسی وجہ سے اس قومیں جس کی صفائی ہو رہی تھی وہاں پر ایک گھر میں مشین لگا کر دو بھائی اس قومیں کی صفائی کر رہ تھے تو مشین بند ہوگی ایک بھائی نے دوسرے کو کہا کہ وہ نیچے جا کر چیک کریں یہ دونوں عمر نوجوان تھے ایک نیچے گیا اور نیچے جا کر ہموش ہو گیا جبکہ اسے بچانے کے لیے اسے دیکھنے کے لیے دوسرا بھائی جب نیچے اترا وہ بھی ہموش ہو گیا گھر میں موجود خواتین نے شور شرابہ کیا آس پڑوس سے لوگوں کا مدد کے لیے بلایا تو پڑوسیوں کے دو نوجوان لڑکے سامنے آئے انہوں نے بھی دیکھا جب لڑکے نیچے چلے گئے انہیں آ آوازیں دی کہ وہ سامنے نہ آئے تو ان کے پیچھے وہ نوجوان بھی نیچے اترے ایک ایک کر کے اور وہ بھی ہموش ہو گئے جب چاروں نوجوان ہموش ہو گئے تو گھر والے باپ کے پھر ریسکیو کو بلایا گیا پولیس اہلکاروں کو بلایا گیا ریسکیو سے پہلے پولیس آئی پولیس اہلکار نیچے اترے ان کا دم گھٹا ہوا بائی نکل گئے انہوں نے بتایا کہ نیچے زہریلی گیس ہے جس کی وجہ سے ان کے اصاب پر کنٹرول رکھنا ممکن نہیں رہتا وہ اس لیے باہر آ گئے ریسکیو ٹیم میں جب کافی طویل وقت گزرنے کے بعد آئی تو انہوں نے پھر وہاں سے انہیں ریسکیو کیا اور متدد گھنٹو کے بعد ریسکیو کرنے کے بعد انہیں وہاں سے باہر نکالا تب دیر ہو چکی تھی وہ ریسکیو آپریشن اوفیشلی فیل ہو چکا تھا اور وہ نوجوان جنہیں باہر نکالا گیا تھا وہ مار چکے تھے ان کی جانے جا چکی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر مرے تھے یہ کہانی آج میں اس لیے بیانکار ہوں کیونک کہ میں اس وقت جہاں پر موجود ہوں یہاں پر سیوریت کا سسٹم ہو یا پھر ریسکیو کا سسٹم ہو وہ اتنا جدید ہے کہ آپ دے کر متاثر ہو جاتے ہیں متاثر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیسک سسٹم ہے اور ہمارے ہاں بیسک بھی نہیں وہاں پر تو انسانیت کی بنیادی جو سطح آتی ہے وہاں پر بھی لوگ زندگی نہیں بسر کر رہے اس خط سے بھی نیچے زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ یہاں پر چوبیس گھنٹے ان کے ریسکیو کے جو دفاتر ہیں جو ان کی ریس کہ ہمارے ہاں پہلے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے گاڑی میں پیٹرول چڑھتا ہے پیٹرول چڑھنے کے بعد ڈرائیور آتا ہے ڈرائیور کے بعد دیگر عملہ گر سے جاگ کر آنکھیں ملتا ہوا آتا ہے اور جب تک موقع پوچھتے ہیں جہاں امرجنسی ہوتی ہے تو وہ دیر ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم نے ریسکیو کر لیا اور ریسکیو یہ صرف اور صرف لاشو کو کرتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ اور دلخراش واقعہ جس میں چار لاشو کو ری دلخراش حقیقت کہ یہ یہ لاشیں یہ نوجوان جو تھے یہ چار جنے یہ ریاست کے اس بوسیدہ سسٹم کی بینٹ چڑھ گی جس کی وجہ سے یہ بچ نہیں سکے کیونکہ اگر ریاست میں کوئی سسٹم ہوتا کوئی نظام ہوتا کوئی منیٹرنگ سیٹ اپ ہوتا تو شاید یہ ریسکیوٹی میں پہلے پہنچ جاتی شاید ان نوجوانوں کو جب انہوں نے یہ صفائی کرنا شروع کی تھی تو وہاں پر حفاظتی اقدمات کروائے جاتے جو آفیشلی گورنمنٹ ہے وہ انہیں منیٹر کرتی مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں انسان جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی جو ایک سطح ہوتی ہے اسے بھی نیچے کی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ یہ جو ساری پرکوشنز ہیں یہ ایک ڈیویلپ معاشرے کی نشانی ہے جبکہ ہم تو ہیں کیڑے مکوڑے اور ہم کچلے جانے کے لیے مرے جانے کے لیے اور اسی طرح گڑروں میں پڑے رہنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں اپنے دیر زیادہ خیار رکھے گا اور ہماری چینل کا بھی اللہ نکھے باتے ہیں